کشن باغ کے دائر اختیار کے تحت کشن باغ ڈیویجن پریسیڈنٹ سی این سائی کی رن پر بی آر ایس سسپینڈن لیڈر ایسے خیصہ نے حملہ کیا ان کی گھنونی حرکت کی داستان تو یہ ہے کہ وہ حل پارٹی کیڈر سے اسی طرح سے پیش آتے ہیں اور سائی کی رن پر انہوں نے جان لیوہ حملہ بھی کیا جس پر بہادر پورا بی آر ایس پارٹی کے تمام لیڈروں نے بہادر پورا پولیس ٹیشن میں ان کی شکایت درج کروائی اور 307 چارجز لگانے کا بھی متعلقہ کیا اس موقع پر سینئر مہیلہ لیڈر فرہ سلطانہ نشات فاطمہ نواب صاحب کنٹا کنٹسٹنٹ کورپریٹر سمینہ بیگم کشن باغ جنرل سیکرٹی خالد خان دودھ بولی ڈیویجن پرسیڈنٹ راکیش اور جنرل سیکرٹری مقبول قریشی ریحانہ بیگم غلام نبی آصیف کے علاوہ اس موقع پر دیگر اعلیٰ اہددار بھی موجود تھے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات اسی طرح کی مزید قبروں سے جڑے رہنے کے لیے ہم لوگ کمپلینٹ لکھائے سیکشن 307 کے اوپر ان کی اوپر تیکیقات کریں گے بلکہ پی ایس والے بھی بولیں اور یہ خیسر خالی چاہ خیسر کے ساتھ میں چاند پاشا کو انوال کر رہے ہیں چاند پاشا اور خیسر دونوں تھے خیسر بولنے سے چاند پاشا میرے اوپر اٹیک کر رہا اور دونوں ساتھ میں ایکٹیو پر آکے میرے اوپر مہاریز دے اور یہ میرے اوپر دشمنی پارٹی کی میری آفیس کھلنے کے بعد سے اور زیادہ دشمنی مول لے کے رکھے ہو آئے اور اس کے ذریعے میرے کو جان کا خطرہ بھی ہے اور اس کو کھڑی سے کھڑی سزا دینا ہے اور میرے تلنگانہ گورنمنٹ سے بھی یہ حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ مجھے یہاں پر پروٹیکشن چاہیے اور یہ ایسے لوگوں کے اوپر سک سے سک کاروائی بھی کرنا چاہیے اس کو اندر لگانا چاہیے بلکہ ہمارے طرف سے پوری مانگ ہے جی کو ہمارے بھائی جی کو ہمارے بھائی ہے یہ ہم بھائی مانتے ہیں لوگ کو بھائی کو بولے تو یہ جو خیسر صاحب کرے یہ اچھا نہیں کرے ان کے ساتھ جو حملہ کرے جان لے وہ حملہ ہوا یہ یہ جان لے وہ حملہ ہوا تھوڑے میں اگر ان کی جان جاتی تو کون زیمہ دار تھے یہ چیز کے انہوں زیمہ دار تھے کہ اتتی بڑی جان جاتی تو ہم کیا کرنا تھا انس کو اور گنگا جمنا تحصیب بولتے ہیں ہم لوگ یہاں پر میں یہ گنگا جمنا تحصیب کا انہوں بمبالہ کرے انہوں گنگا جمنا تحصیب کو بگاننا چاہ رہے ہیں ان کو ایک پر حملہ کر کے انہوں گنگا جمنا تحصیب کو بگاننا چاہ رہے ہیں اور یہ حملے کا بدلہ ہمارے کو لینا ہے اور لیں گے برابر ان کو عرص کرنا ہے عرص کرنا اور ان کے جو خفزے کرے ہوئے ہیں زمینہ کئی زمینہ انہوں خفزہ کرے کئی حراسمنٹ کئی پفلی کو ہماری مانگے ہیں ارس کرو ان کو بس قطم ان کی سزا دو آپ کے پارٹی کے رہنے آلے ہیں ہماری پارٹی کے چھے فرسٹ ہے ہماری سسپینڈ ہے اب اب نہیں ہے انہوں ہماری پارٹی سے نہیں ہے انہوں اب ان کو حقوق کرنے کے وجہ کس لے کرے ہیں ہاں یہ جو ان کی دادا گیری کے حرکتاں ہیں دھاندلی ہے ہر کسی کو دھاندلی دیتے ہیں ہر کسی کو حرشمنٹ کرتے ہیں ہر کسی کے اوپر دھاندلی کرتے ہیں تو اس لیے یہ حرکتوں سے ان کو اوپر سے سسپینڈ کا آڈر آیا تھا سسپینڈ کر دیوں گا اور انہوں یہ پارٹی میں ہے نہیں ابھی اور پارٹی میں ہوں بلکہ اپنے آپ کو جتاتے ہیں انہوں تو ان کا جتانا یہ غلط ہے اور انہوں جب آپ نے کیٹر کو لے کے چر رہی سائی کرن بھائی ہمارے کیٹر کو لے کے چر رہے ہیں ان کی تقریباً کیٹر ہے وہاں ہندو مسلمان سب ملکہ ان کے ساتھ ہے اور ان کا کیٹر بہت بڑا ہے بلکہ ان کی جلس ہی سے ان کے اوپر حملہ کریں جان لے وہاں حملہ کریں یہ ہم برداشت نہیں کرتے آج آئے ہم بہدرپورا پی ایس کے آئے ہوئے ہیں کمپلین دینے کے لیے 307 اس کے اوپر بھوک کرنا ہے اور ان کو عرش کرنا ہے عرش کرنا ہے عرش کرے تک ہم چین سے نہیں بیٹھنے والے ہیں گھر میں گھسکے ہم اٹھائیں گے ان کو اگر پولیس والے ارسٹیں نہیں کریں تو یہ ہمارا وعدہ ہے اور میرینائی طلی باخری صاحب ہے ہمارے باؤس ہے ہمارے ہمارے سر ہے ہمارے سب کچھ ہے انہوں ان کے ساتھ ہم کام کرتے اور ان کے ساتھ ہم کام کرتے اور انہوں ہی ہمارے کو یہاں پر آنے کی